بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام آباد میں پیش آنے والا جو واقعہ ہے جس میں ایک لڑکی اور لڑکے کے اوپر تشدد کیا گیا اس کے اوپر میں مسلسل آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کل سے لے کے آج تک ابھی جمعہ کی نماز کی بات تک جو اہم ترین اپ ڈیٹس آئی ہے وہ آپ کے ساتھوں نے شیئر کرتے ہیں پہلی بات اس میں یہ کہ ان ملزمان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور جب ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے چہرے چھپائے ہوئے تھے ماس پہنا ہوا تھا بارال میڈیا وہاں پر موجود تھا جو لمبا سا ڈنگر عثمان وہ بھی نظر آ رہا تھا اور اس کے جو ساتھی اس کے ساتھ جو اس ملک اس جرم کے اندر شریک تھے جو ناٹک کرتے رہے کہ جناب ہم آپ کو بچانے آئے ہیں حالانکہ وہ اس کے اندر شریک رہے اور وہ وہاں پر ریپ بھی کرتے رہے تو وہ ان کو بھی وہاں پر پیش کیا گیا عدالت کے اندر جب سمات چل رہی تھی تو ملزمان کے جو وقیل ہیں انہوں نے کوشش کی کہ ملزمان کو جلد از جلد جوڈیشل کیا جائے یعنی جیل بھیجا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیل میں ان کو بہت ساری سہولتیں مل جاتی ہیں جو کہ پولیس ٹیشن میں ملنا ناممکن ہے اس وقت کیونکہ ایک ہائی پروفائل کیس ہے میڈیا کی نظرے ہے حکومت کی نظرے ہے عوام کی نظرے ہر بندہ اس کیس کے اندر انوالف ہے تو پولیس ٹیشن میں ان کو سہولت ملنا ان کو پروٹوکول ملنا اس وقت انتہائی مشکل کام ہے تو وقیلہ کی کوشش تھی ملزمان کی وقیلہ کی کہ ان کو جیل بھیجا جائے البتہ پولیس یہ اسرار کرتی رہی کہ ہمیں اس کو مزید انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہم نے تفشیش کرنی ہے ہم نے بیانات کلم بند کرنے ہیں تو ہمیں چار سے پانچ دن کا ریمانٹ دیا جائے جس پر عدالت آلیہ نے ان کو چار دن کا ریمانٹ دے دیا اور چار دن کے جسمانی ریمانٹ پر یہ پولیس کے حوالے ہو چکے ہیں اب ان کی مزید انویسٹیگیشن ہوگی دوسری طرف لڑکی اور لڑکے کے حوالے سے میں نے آپ کو کل اپ ڈیٹ کیا تھا کہ پولیس کوشش کر رہی تھی کہ ان دونوں وکٹمز کو اس کیس میں انوالف کیا جائے ان کے بیانات لیے جائے جس کے بعد یہ کیس انتہائی مضبوط ہو جائے گا قانونی طور پر اور ملزمان کو جل سے جل سزا ہونے کی ایک امید پیدا ہو جائے گی اس وقت جو ملزمان کے اوپر دفعات لگائی گئی ہے وہ کوئی اتنی خاصی سٹرونگ نہیں ہے البتہ ایک جو دفعہ 354 اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزم کو عمر قیت یا سزائے موت تک ہو سکتی ہے لیکن اس کو ثابت کرنا انتہائی مشکل کام ہے تو پولیس کوشش کر رہی تھی کہ لڑکے اور لڑکی کو اعتماد میں لیا جائے ان کو پروٹیکشن دی جائے ان کو پرائیویسی دی جائے ان کو سیکیورٹی دی جائے اور ان کا بیان لیا جائے ان کو مدعی بنایا جائے تاکہ کیس کے اندر جان پیدا ہو البتہ جماعت اسلامی اسلام آباد نے یہ کام کار ڈالا ہے اور انہوں نے ان دونوں لڑکے اور لڑکی کی فیملیز کو ڈھونڈ ڈالا اور دونوں کی شادی کرا دی سب سے پہلے انہوں نے دونوں کی شادی کرا دی نکاح کرا دیا کیونکہ اب تو کوئی جواز بچتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم میں کچھ لوگ مفتی جو بن رہے تھے کہ جناب یہ دونوں اکیلے کیوں ملنے گئے جیسے خود کبھی ملنے نہ گیا وہ لوگ بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے تو خیر ان دونوں کا نکاح کرا دیا گیا ان کی شادی کرا دی گئی ہے دونوں فیملیز آپس میں بیٹھ چکے ہیں لڑکے کا جو نام سامنے آیا ہے اس کا نام ہے اسد اور ان کے والد کا نام ہے سلیم لڑکی کا نام بھی سامنے آ چکا ہے کچھ ریپورٹرز کو پتا ہے میڈیا کے لوگوں کو پتا ہے لیکن ان کے والدین نے ریکویسٹ کی ہے پولیس کی جانب سے انسٹرکشنز ہے کہ اس کو فیلحال پرائیویٹ ہی رکھا جائے تو لڑکی اور لڑکی کے والدین کا جو نام ہے اس کو ہم پرائیویسی میں پرائیویٹ رکھ رہے ہیں جبکہ لڑکے کا نام اسد ہے اور ان کے والد کا نام سلیم ہے ان کا بیان آ چکا ہے انہوں نے جماعت اسوامی کا شکریہ دا کیا پھر ایس ایس پی جو اسلامباد کے ہے اتاور رحمان صاحب وہ بھی اس لڑکی کے گھر گئے اس لڑکے کے گھر گئے دونوں فیملیز سے ملے ان سے ملاقات کی ان کو اعتماد میں لیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں آپ ہمیں بیان دے آپ مدعی بنیں تاکہ ہم اس کیس کو پرسو کر سکے اور اس وقت پوری کی پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ کھڑے پوری سوسائٹی آپ کے ساتھ ہے قانون آپ کے ساتھ ہے انصاف آپ کے ساتھ ہے تمام سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ ہے حکومت آپ کے ساتھ ہے اور تو وزیراعظم پاکستان نے آپ کے حق میں بیان دیا ہے کہ اس کیس کو ایک مثالی کیس بنایا جائے دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا اپ ڈیٹس آتی ہے تو میں آپ کو ضرور انفارم کروں گا اس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ریٹنگ دی جائے ریٹنگ پانسو چھ سو چار سو ویڈ سے کبھی نہیں آتی ایک روپیہ بھی نہیں بنتا مسئلہ یہ ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے سمجھانا یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ جناب ایسی کیس کل کو آپ کو بھی فیس کرنے پڑ سکتے تو آپ کو کیا کچھ کرنا ہوگا ایسے کیس کو روکنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا اس واقعے سے ہمیں کیا کچھ سبق حاصل ہوئے ہیں اس سے یہ چیز تو واضح ہوتی ہے کہ جتنے گیسٹ ہاؤس جتنے ہوتلز چل رہے ہیں یہاں پر بلیک میلنگ ہوتی ہے اس میں لڑکے نے اسد نے بڑے ہی خطرناک انکشافات کیے کچھ بتانے کے قابل نہیں ہے کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک آدھا اس نے یہ کیا ہے انکشاف کہ یہ ویڈیو پانچ سے آٹھ ماہ پرانی ہے اور یہ بندہ ویڈیو بنا کر مجھے مسلسل بلیک میل کرتا رہا پیسے مانگتا رہا اور کہتا رہا کہ اپنی گل فرنڈ کو میرے پاس لے کر آؤ لڑکی میرے پاس لے کر آؤ جو اب اس کی اہلیہ بن چکی ہے اس کی شریک حیات بن چکی ہے تو اس قسم کی درندگی یہ کرتے رہے دوسری جانب جو ملزم نے بیان ریکارڈ کروایا ہے بلکہ ملزمان کے وکیر نے جو بیان دیا ہے عدالت کے اندر وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں لیکن کوئی لوبی اس معاملے کو اٹھا رہی ہے اس میں کچھ لوگ شامل ہیں جو اس کو اچھال رہے ہیں کیا منطق پیش کی ہے اس کے وقلانے کہ جناب کوئی ایک طبقہ ہے کوئی ایک گروپ ہے جو اس کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں ان کا نام خراب کر رہے ہیں مطلب اس بندے کا کیا نام خراب کرنا جو آلریڈی کئی مرتبہ ایسے گھناؤنے فیل کے اندر جیل جا چکا ہے فراڈ میں جا چکا ہے اور پتہ نہیں کتنے مقدمات کے اندر جیل جا چکا ہے اور فخر سے بتاتا ہے کہ میں جیل جا رہا ہوں پندرہ دن وہاں پر رہوں گا میرا موبائل فون بند رہے گا اس کے بعد میں باہر آوں گا اور وہ باہر آیا ہے کیونکہ قانون کے اندر تو کچھ سزائیں ہوتی ہیں یہ تو نہیں کہ جا کے بندے کو پوری زندگی کے لیے ادھر ڈال دے اگر اس کیس کے اندر اس کیس کو مثالی کیس بنایا جائے میڈیا بھی ریپورٹ کرتا رہے سوشل میڈیا بھی ریپورٹ کرتے رہے آپ عوام ٹویٹر پر انسٹاگرام پر فیس بک پر اس حوالے سے آواز اٹھاتے رہے تو آپ سب کی بھی بہنیں ہماری بھی بہنیں تو وہ سب محفوظ رہیں گی سب کا مستقبل محفوظ رہے گا آئندہ کم از کم کوئی اس طرح سے اٹھ کر ویڈیو بنا کر اس کو دھمکائے گا ڈرائے گا نہیں حالانکہ یہ واقعات پاکستان کے اندر روز بروز ہوتے جا رہے ہم دیکھتے کہ تین چار سال پانچ سال آٹھ سال دس سال گیارہ سال کی بچیاں بچے کہیں پر محفوظ نہیں ہیں آپ نے واقعات دیکھیں مدارس کے دیکھیں سکول کے دیکھیں کالج کے دیکھیں یدورسٹی کے دیکھیں ٹوشن سینٹرز کے دیکھیں پتہ نہیں کہا کہا کہ قائد اظم مزار کے اندر ایسے سکنڈل سامنے آئے قائد اظم کے ہسپٹل میں کئی ہسپتالوں کے اندر اس طرح کے سکنڈلز موجود ہیں ٹھیک نہیں ہو رہا سسٹم لیکن اگر ایک آدھی سزا ایسی دی جائے فاسٹ سپیڈی ٹرائل کیا جائے جس طرح ہم نے راولپنڈی کا کیس دیکھا جہاں پر ایک شخص نے ایک لڑکے نے اٹھ کر ایک لڑکی کا پرس کھینچا اور پرس کھینچنے کے بعد اس کو زمین پر پٹکا جس طرح سے وہ گری تو اس میں بھی اس کو بہت جل سزا ہوئی ایک سال کی سزا سنائی گئی تیس سزار روپے جرمانہ کیا گیا جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے جتنی بھی تعریف کی جائے عدلیہ کی پولیس کی وہ کم ہے ملتان میں جو واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت کو ایک لڑکی کو تنگ کیا جا رہا تھا اس شخص کو بھی کل رات گرفتار کیا گیا ہے امید ہے کہ وہاں پر بھی ایسا سپیڈی ٹرائل ہوگا مصد یہ ہے کہنے کا کہ تاریخ پر تاریخ نہ ہو لیکن قانون اپنا کام شاید کر دکھائے حکومت اپنی ذمہ داری مکمل کر لے گی ریاستی ادارے قانون نافذ کرنے والے ادارے پولیس اپنی ذمہ داری مکمل کر لیں گے لیکن ہم نے اپنے گھر والوں کی اپنی تربیت اپنی سیفٹی خود بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ہمیں بچپن سے بچوں کو کچھ ٹچس کا اور کچھ چیزوں کا بتانا ہوگا بینہ جلد اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کل کو ہم میں سے بھی کوئی اس طرح کا وکٹم یا وکٹم کی فیملی بن سکتے اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو اللہ نہ کرے ٹھیک ہے باقی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضحاد ضرور کر سکتے اس کیس میں جیسے ہی کوئی اہم ترین اپ ڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو وقتن فا وقتن ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ بات